جولائی کے مہینے میں ایک طرح برب کی جمیت ہے خوشنما رنگوں سے مزین کھلے کھلے پھول اور سبز کالین جیسی بچی وسی چراغہیں اڑتے بادلوں میں حسن کے جلوے لیے ہوئے یہ ہے وادی نیلم کا تاج بابون وادی سطح سمندر سے تیرہ ہزار فٹ بلندی پر واقع یہ خوبصورت تفریحی مقام درجنوں چھوٹے بڑے سرسبز میدانوں پر مشتمل ہے جو یہاں آنے والے سیاہوں پر سہر تاری کرتے ہیں یہاں کا علاقہ مجھے بہت اچھا لگا اور بہت ہی زبردست انجوائی کیا میں نے یہاں کا سبزہ یہاں کا یہاں پھل پھول ویرا سب سسٹم جو ہے بہت اچھے لگے یہاں پر برف ویرا ہے بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ بابون کا جو ایریہ یا وادی نیلم کا ایریہ بابون یہ بہت اچھا ہے اس میں میں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ جو میرے سامنے تعریفیں کر رہے تھے یا مجھے بتا رہے تھے اس میں یہ اس سے زیادہ کہیں بیدا رہی ہے وادی بابون کی تفریح کے لیے سیاہ مظفر آباد سے کٹن تک گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں جہاں سے وہ چھے گھنٹے کی پیدل مسافت تائے کرنے کے بعد وسیع و عریض سرسبز میدانوں پر مشتمل اس حسین وادی میں قدم رکھتے ہیں سیاہوں کا کہنا ہے کہ سڑک نہونے کی وجہ سے ہزاروں لوگ بالخصوص خواتین اور بچے قدرت کے ان حسین مناظر کی تفریح سے محروم رہ جاتے ہیں آسمان سے باتیں کرتے پہاڑوں کے درمیان قدرت کے حسین انگ لیے ہوئے وادی بابون کے میدانوں میں رہشی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ خیموں میں قیام کرتے ہیں کیمرمن ایمڈی مغل کے ساتھ محمد اسلم میر دنیا نیوز مظفر آباد موسیقی